اموانی بالا میں بالا نشین کون ہوگا فیصلہ آج ارکانی سینٹ کریں گے صدر مملکت نے اجلاس طلب کر رکھا ہے نو منتخب ارکان حلف اٹھائیں گے چیئرمن اور ڈیپٹی چیئرمن کا انتخاب بھی ہوگا پاکستان پیپلز پارٹی نے تمام سینٹرز کو اسلام آباد طلب کر لیا چیئرمن کے امیدوار یوسف رزا گلانی کا اتحادی سینٹرز کو افتار اشائیہ اتحادی سینٹرز کے شرکت پیٹی آئی نے چیئرمن ڈیپٹی چیئرمن کے اتخاب کے بائیک وارڈ کا اعلام کر دیا ہے سینٹرز میں حکمران اتحاد کا پلڑا بھاری چیئرمن منتخب کرانے کے لیے نمبر گیم پورا ایوان بالا میں پی پی کے چوبیس نون لی کے انیس ارکان پی ٹی آئی اور سنی اتحاد کانسل کے ارکان کی تعداد بیس ہو گئی بی اے پی اور جی ایو آئی کے پانچ پانچ سینٹرز ایمکیم اور ای این پی کی تین تین سیٹیں بی این پی قاف لیگ اور نیشنل پارٹی کا ایک ایک رکن تین آزار سینٹرز بھی موجود خیبر پختون خواہ میں سینٹ انتخابات نہیں ہو سکے بلنکن اور عساق دار کے درمیان دونوں ممالک کے تعلقات آگے بڑھانے پر بات چیت ہوئی گفتگو میں مضبوط شراکہ داری کی توصیح کی گئی ترجمان امریکی میں حکمہ خارچہ کے پریس بریفنگ میتھیو ملر نے کہا ان سے دادی دہشتگردی پر جاری تعاون پر بھی تبادل خیال ہوا خواتین کو با اختیار بنانے پر بات ہوئی پاک بھارت کے درمیان تناؤں کی صورتحال پر میڈیا ریپورٹس کو دیکھ رہے ہیں امریکہ پاک بھارت کے الزامات کے درمیان نہیں آنا چاہتا پاکستان اور بھارت تمام مسائل کا حل بات چیت سے حل کریں پاکستان میں مرکزی رویت حلال کمیٹی آج شام سر جوڑی گی جرمن مفتی عبدالخبیر آزاد اسلام آباد میں اجلاس کی صدارت کریں گے زونرل کمیٹیز کے اجلاس بھی مقررہ مقامات پر ہوں گے محکمہ موسمیات نے آج شوال کا چاند نظر آنے کا امکان ساہر کر دیا ماہرین کے بندابک چاند کی پیدائش رات گیارہ بچ پر اکیس منٹ پر ہو چکی غروب افتاب کی وقت چاند کی عمر انیس سے بیس گھنٹے اور رویت کا دورانیا پچاس منٹ سے زائد ہوگا آج ملک کے زیادہ تر علاقوں میں مطلع صاف ہونے کی تواقع سعودی عرب میں کل ید الفطر ہوگی خیبر پختون فا حکومت نے چاند رات پر ہوائی فائرنگ اور اسلحہ کی نمائش پر پابندی آئت کر دی وزیرالہ سیکریٹریٹ نے تمام ڈیپٹری کمیشنلز ڈی پی او اس کا مراستہ ارسال کر دیا مراستے میں کہا گیا کہ ہوائی فائرنگ کی پابندی کے خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے وزیرالہ خیبر پختون فا حالی امین گنڈا پور نے شہریوں سے اپیل کی ہے کہ چاند رات اور عید پر ہوائی فائرنگ اجتناب بڑھتا جائے لاہور میں سرویسز اسپتال ایمجنسی کے باہر پی ایچ اے کی ٹیم پر دھاوہ بولنے کا معاملہ بولنیوں سے خبر پر ایکشن سرویسز اسپتال ایمجنسی کے باہر پی ایچ اے ٹیم پر حملہ کرنے والے افراد گرفتار گرفتار افراد میں قدیر عمر جیمہ اور ذکریہ بڑھ سمیت دیگر شامل مقدمہ بھی درس پولیس نے مقدمے میں صرف ذکریہ بڑھ کو نامزد کیا واقعی کی ویڈیو میں مرزن جیل روڈ پر اسلحہ لہراتہ دکھائی دے رہا ہے لیکن پھر بھی پولیس کے جائے سے مقدمے میں دہشتگرد کی دفاع شامل نہیں کی گئیں اید الفطر کے موقع پر اپنوں میں اید منانے کی برسو پرانی روایت برقرار بس اڈو ریلوے سٹیشنز پر پردیسیوں کا رشت سب کی کوشش کہ جلد جلد گھروں کو واپس پہنچائیں لاہور میں پردیسیوں نے جیوو بیس ٹرمینل کا رف کر لیا مسافر کہتے ہیں جیوو بس سروس کے قرائے مناسب ہیں وقت پر منزل مقصود پر پہنچانا جیوو بس سروس کی پہچان ہے پی آئی اے کی جدہ سے لاہور آنے والی پرواز پی کے نائن سیک سیرو مرسوخ کر دی گئے مصافر جدہ ائرپورٹ پر بیبی سکھی تصویر بنے کھڑے رہ گئے اپنوں میں عید گزارنے کے خواب چکنا چور مصافر جدہ ائرپورٹ پہنچے تو انہیں بتایا گیا کہ رات دھائی بجے روانہ ہونے والی فلائٹ منسوخ کر دی گئی سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے